بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں دیڑا میز بان امانت اللہ سابر اپنے ذری چینل دے دوستو تیانو خوشمدید کہنا آج دی اسی جڑی ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو ایدے ویچے سی جڑی تیڑی نا گلمہ سانجی کرانگے ایباند گوبی دی کاشت دے بارے چے تے ایدے مطلقہ یعنی کہ ایدے پانی دے مطلقہ اور بیچ دے بارے چے اور ایدے ٹائم کاشت اور دیگر دوسری جڑی معلومات ساری ایدے بارے تیڑی نا سانجی کرنے دی کوشش کرانگے اس سلسلے تیسی اپنے پائی منظور صاحب نے بلایا ہے جنہ دایا کھیت تیڑی سامنے لگا ہویا ہے اس ساری ڈیٹیل تیانے دسنگے تے آؤ اسی اپنی ویڈیو شروع کرنے ہیں السلام علیکم منظور صاحب کیا حال ہے منظور صاحب ماشاءاللہ اچھی یعنی گروت تیڑی کھیت دی ہے تے ایدے دسو کہ اس سب باندھگو بینو لاؤں واستے زمین دی سب تو پہلے کس طرح زمین ہونی چاہی دی ہے اور ایدے تیاری واستے کی کی پہلے ابتدائی مراحل جڑے نا اوہ دسو ایدے واستے یا جی زمین جڑی درکار ہے او کرلٹ ہی نہیں ہونی چاہی دی زمین اچھی ہوئے اور اوہ دی وہائی زیادہ تو زیادہ جنی کی تی جائے اوہ تھوڑی ہے تاکہ اوچھے روڑی نہ روے زمین سواگے مار کے روٹا ویٹر مار کے زمین دی تیاری جنی اچھی ہوئے گی انہی اچھی فصل ہوئے گی زیادہ تو زیادہ دی وہائی کرنی چاہیے اچھا اینا نو جدو اسی لانی ہے تے ایدے تھلے ابتدائی طور تے خوادان داگر استعمال کرنا چاہیے تے تسی کیڑی تجویز کردے کو کیڑی خواد تھلے پائی جائے دے اوہ بہتر رہن دی ہے اسی تے جی دے تھلے دو دو بورنیاں ڈی اے بھی اور نالو دے نائٹرو فاس مکس کر کے تے اوہ بھائی تھلے اوہ پاندے ہو یعنی زمین تیار کر لئی اس تو بعد اے جڑیاں تو اسی کھیلان کھڑیاں ہوئی ہیں یہ کنے کنے تقریباً فوٹتے ہیں یہ تقریباً ایک اکڑ چاسی اسی تو نبے کھیلان جڑیاں نے اے ری جرنہ پانے ہیں اچھا اس تو بعد منظور صاحب یہ دسو کہ اے تو اسی جڑا بیچ لائیا ہے یہ کیڑا بیچ ہے یہ جی اے گرین رائس آئندے نے اور ایک کجر بھی آیا اوہ بھی اندھنے بہت اچھا ہے اوہ بہت اچھی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہے اور اوہ بہت شائننگ بہت ہے اور پہلے جلا کاشٹ کیتا سی اس کاٹا سی اور ایک سینٹ آئی بریڈ دے اوہ بھی بہت اچھا بھی ہے اچھا دوسرا منظور صاحب یہ دا بیچ جڑا ہے کلہ کلہ بیچ لانا چاہی دا اور کنے کنے فاصلت لانا چاہی دا تقریباً مزارش ہے کہ بھی تیدہ اکے کی ہونا چاہی دا کیونکہ زیادہ بھی اگر کٹھے لائے جان دے نہیں تے اوہ دی مشوہ نما ٹھیک نہیں ہوں دی ٹھیک ہے اکے کے بیج لگے گا اور تقریباً وہ چپے چپے دے فاصلے تے راکے اچھا جایا جائے تاکہ اگر کوئی نئیوی جرمینیشن ہوں دی تے اوہ جرسٹم تجھ نزدیک لائے گا تے اوہ دی اچھی جنیوی جرمینیشن ہوں جائے گا اگر بات تو ہی پوٹھنا چون دیا تو اس میں چلو اوہ پوٹھ کے تے اوہ دیتا جائے جی تے گیب چھے نہیں لگے نہیں لگا اچھا مرزور صاحب اے دسو کہ اے دا وقتی کاشت کیڑا ہے بندگو بیدہ لاؤں تا جیلی جی سب تو اگیتی فاصل کاشت کیتی جان دی ہوتے اسی ویسے پندرہ اگست کاشت کیتی ہے ٹھیک ہے او اسی فاصل کٹائی کر کے ختم کر دیتی ہو کچھ گندم دی فاصل لائے گی ٹھیک ہے اے جلی دوسری فاصل ہے اے دس نومبر تیسا کاشت کیتا ہے اچھا اے تقریبا جا کے ساڑھی فروری دے انڈ تے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اے تو اسی چوپیاں نظری ہے یعنی ہاتھ دے نال چوپیاں لوائیں اس تو بعد جیڑا انہوں پانی دینا ہے جی جی او دی کی پوزیشن ہے جی جیسے ٹائم انہوں کاشت کر دی دا ہے پہلا پانی تو اسے ٹائم جی تو کاشت کر دی دا ہے جی جی اسے ٹائم انہوں پانی پہلا لائے دی دا ہے یعنی ریز کتے تاک چاڑے مسئلہ انہوں کی طبیعت لگا ہے کوشش کرنی چاہیی دی ہے کہ جیتے بھی کاشت کیتا ہے اس تو تھلے پانی رہے او دا تھوڑی دیر بعد او دا ریز پہنچے نہ کہ وہ پانی نہ ڈوب جائے ڈوب جائے او دا کی وجہ پانی دا پھر کیوں دا ہے او دے ہوتے جو پانی چاٹ جاندہ اکتے بھی گال جاندہ ہے دوسرا ہے کہ وہ تو زمین سخت ہو جاندی پھر وہ بھی جرمینیشن نہیں ہوتا ٹھیک اچھا منظور صاحب دوسرا ہے دستو سانو کہ جڑی بوٹیاں اکثر کھیتاں جو گون نہیں ہیں اسی طرح ادھے نالوی تعلق ہوئے گا جڑی بوٹیاں دا مستر کو گڑیاں ہیں او دیا کوئی احتیاطی تدبیرہ لاؤن تو بعد فوراں کیڑیاں سپریماں کریے تھے پانی لاؤن تو بعد فوری طور تے انہوں او دے سپریے کر دے دیئے جی جی او دے نال جڑی بوٹی جڑیوں نہیں ہوگا نہیں ہوگا یعنی چووی کے انٹے بعد کری دے وطر حالا چھے زمین آئے گا پانی لاؤن دے نہیں ہو جس ٹھیک پانی لاؤن دے انہوں کوشش کری دیئے دوسرے دن ہو دی یعنی کہ جرمینیشن ہون تو پہلے پہلے سپریے کر دیتی جائے گاند دی جلی سپریے اچھا او گاند جیڑا دی سپریے کر دینے فردکل دوال گوڑ کر دینے یا پینڈی میتھلین کر دینے تو کنی کے دیر تا کوئی مینہ نہیں گاندہ اگدہ نہیں نہیں تقریباً گاندہ پھر کاٹی اگدہ بلکہ کام میں اچھا اچھا مرزور صاحب اس تو بعد اس گوڑیاں کینے اچھا در کار نہیں ایک اور گزارش کر رہا ناظرین اگے کہ جدو ہے تسی بھی کاشت کر دی انہوں کوشش کرو کہ انہوں کوئی زہر ضرور بھارو تاکے اے دے ہوتے کونوں ایک ٹوکان ماں دی دی او بھی وہ کیڑا ہے او ہملا کر دا کٹ دن دا کٹ دن دا او زہر ماریا جائے تے او یا کہ او کیڑا تے ہملا نہیں کر دا تھلے نو نال زہر پا دینا چاہیے یعنی پہلے ہی پہلے پا دینا چاہیے او کس طریقے نہ پان گے او اس طرح گزارش کئی لوگ تھے او پہلے اپنا جس ٹام زمین واہی کار دے نے او دے چی دانے دار زہر جلائے چھٹا دے دن دے کچھ لوگ نے جلائے پانی لہن تو بعد او چھتھ مٹ مار دے او تیسرے چوتھے دن مطلب ہو دی جرمی نیشن ہون تو پہلے پہلے او دا تقریباً اثر دس دن پندرہ دن تک کیم رہن دا ہے کوئی چیز اس کو حملہ نہیں کر یہ بھی یعنی کہ یہ تجویز ضروری ہے ضروری ہے تاکہ یہاں کوئی بیماری نہ لگے فنجی سائیڈ فنگس وغیرہ نہ پکے اچھا دوسرا اے وے کے یہ چلو گو بھی نکل آئی گوڑیاں تقریباً دوک ہو جانے ہیں جی جو سپریہ کر دی ہے پھر تے گاندنا نکلے تے با وقت تے ضرور تے ایک گوڑی وی جلی ہے اے سردیاں چا اے دوسری فصل نو ایک گوڑی نلوی دی تیاری ہو جاندی ہے لیکن جلی اگیتی فصل ہے اے دے چا کوئی جڑی بوٹیاں نکل آن دیا نے تو کوئی دا موسم دا بار سات دا او دی واسر شاید دو تین گوڑیاں بھی کروڑیاں پہ جاندی ہے اچھا اچھا اے ہن تسی دوسری سانو جی ایک کنے پیرڈ لائن دی ہے کنے دنہ چے وہ بھی باندھگو بھی جڑی ہے تقریباً نوے دن دا ہے دے واسطے پیرڈ لازمان درکار کچھ لوگ کہیں دیں جی کی ستر اسی ستنا دینا چا سیاں دینا چا بھی ہو جاندی ہے زمین طاقتوار زیادہ سپریمان زیادہ خادندہ استعمال اسی کو دن تاک تیار ہو جاندی لیکن باز کا تو جلے بھی یا گیتے نے او پھٹ جاندے پھٹ جاندے نوے نقصان ہوگا اچھا ہون منظور سب اسیتہ دیکھو یہ پوچھاں گے جی اے دی پیداوار جی ایک کڑا جی یعنی کنے بیگز توڑے یعنی ہاں جڑے ہوں دے کنے کی یعنی پروڈکشن نکل ساکتی ایک اچھی اچھی پروڈکشن دوے کھیتے پھر چھے سو ساڑے چھے سو توڑے تک نکل جاندی نہیں تے تین چار سو توڑا آم روٹین چھے چار سو توڑا جڑا چار سو پانچ سو توڑا جڑا نکل دا اچھی ہو جاتے پھر چھے سو سات سو توڑے تک بھی ایدی پروڈکشن ہو جاندی اچھا ہون اسی منظور صاحب تھوڑی تکلیف تھا دیا کہ مارکیڑ دے نکتہ نظر نا جی یعنی کہ سپوز کرو ہون اے دسمبر دا مینہ ہے جی پچھے اگستہ گزرے آگستہ کتوبر نومبر جی مارکیڑ کتا تسی کی تجزیہ کر دے گا کس ریٹ نا وکساک دینے یہاں ہون کی ریٹ ہے اس گزرے آریش ہے کہ جی سوات آڑا فصل پہلی گرمی آلی سٹارٹ ہون دی ہے وہ ختم ہو جاتے پھر سنو موقع لاہور وغیرہ بھی فوری طورت مل جاندہ ہے ٹھیک ہے اگر سردی لیٹ ہون دی ہے پھر انہ دی فصل دیر پا ٹائم تک چل دی ہے پھر سنو ٹائم نہیں مل دا پھر انہ دی تقریباً دسمبر نومبر چے جاک انہ دی فصل ختم ہون دی ہے ایسا سیزن دے بچہ گستو لے کے ہون تا کی ریٹ رہے ہیں پر توڑے دے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو سٹارٹ ہو کے ان تقریباً لاہور جلس چھے سو ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو تک توڑا چل رہے ہیں بہت ریٹ سی مسئلہ سردی ٹائم نہیں ادھر شروع ہوئی تو ادھر نہیں برباری ہوئی انہ دی فصل دیر پا ہون دی رہی اس لیے سانو اگیتی فصل نو ٹائم نہیں مل سکے اگیتی فصل نو ٹائم نہیں مل ختم ہوگی انہ دیکن ریٹ مارکیٹ جو گو بھی دا منظور سب آج 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 دسمبر دی آج 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 مال آکیٹ تک تیوری اللہ چال رہی chose سو ٹا آج 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 آ leaked آج آج آغیرالک اپنات کاریاں فصلانو زیادہ اچھا ریزلٹ دے جاندی ہے کیونکہ خرچہ زیادہ ہوندہ ہے بعض کسان جڑا ہے اگر ایک فصل نقام ہو جاندی ہے تو پھر اس پوزیشن چنین اندلک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ادھا رسک لینا چاہید ہے اچھی پیداوار اور اچھے پیسے مارکٹ مل جاتے ہیں بہت اچھے پیسے دیں دی دو جی فصلان دینی سبت بہت اچھے بہت اچھے اچھا دوسرا گرمی آلہ کے سیزن چلا کے دی ہو جی اگست تقریب پندرہ اگست تو اسی شروع کارنے ہیں تے اگر اگلی اگلی گرمی آلہ دوسرے آلہ کے کچھ لوگ نے جنوری چھے پندرہ جنوری تے فروری چڑھے بھی لاؤں دینے تھی جلی جا کے مئیچ پنجوے مینے چھتے آلہ ماشاءاللہ منظور صاحب تے انہوں تقریب دیتے شکریہ ناظرین تسی منظور صاحب دیا ساری گلدہ باتا دیکھیں گا سنیاں تے انہوں ساری ڈیٹیل نا تے انہوں گلدہ سی دوستو ادھے نالی ہی امانت علی صابر نو اجازت دیو اس تو پہلے اگر ساڑے کسے دوست نے ساڑھا چینل سبسکرائب نہیں کی تا او برائے مربانی ساڑھا چینل سبسکرائب کر لے اگر باز کا دوست نمی چینل دے آئے نے تے او انہوں بیل آئیکان نو بھی دباؤ تاکہ آؤنہ لے دینا چا تے انہوں اے ہو جی معلوماتی ویڈیو ٹائم نا نے مل دیا رہے اور تیڑی ساڑی ملاقات ہندی روے ادھے نال اپنے میں سبان و اجازت دیو اللہ حافظ